ساتھی دیش بھکتوں کی موقع پرست لوگوں کے لیے دیش بھکتی ایک فیشن ہے کمزور انسان کبھی سچائی کا ساتھ نہیں دے سکتا اور قائر انسان کبھی اصولوں کو نبھا نہیں سکتا جنتا کی بزدلی ان کے دیش کے پتن کا قارن خود ہی بن جاتی ہے اگر ہر سپاہی یہ کہے میرا پریوار ہے میری گھرے لوں ذمہ داریاں ہیں میں اکیلا انسان ہوں کیا کر سکتا ہوں تو کیا ہمیں آزادی ملتی کیا وہ اناتھ ہوتے ہیں جو دیش کے لیے شہید ہوتے ہیں دھرمید میں کبھی سمجھوتا نہیں ہوتا ایک سپاہی نے کہا تھا کہ جب آپ گھر جائیں گے تو اپنے پریوار سے کہیے گا کہ آپ کے آنے والے کل کے لیے ہم نے اپنے آج کو قربان کر دیا کیسی کمال کی بات ہے سوارتھ کے لیے ایک گدار کچھ بھی کر سکتا ہے اور دیکھئے مجھے کی بات دیش کے لیے ایک سپاہی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے کاش ایک ایسا قانون ہوتا کہ گداروں کو کبھی دیش کے پوتر جھنڈے کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی کسی گدار کا خون کسی سپاہی کی جان بچانے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے ہماری سماج کو تین چیزوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے ایک ایرشہ اور دویش ایرشہ دویش کسے کہتے ہیں لوگ اپنے دکھ سے اتنا تنگ نہیں ہیں جتنا دوسرے